ویڈیو دیکھتے ہوئے بریک آئے مجھا نہیں آتا ابھی ڈاملوڈ کریں ڈاکی اپ اور دنیا کو یہ سندیش دینے کی سازش کرنے لگ گیا کہ سب کچھ ٹھیک ہے حد ہے پاکستان کے اس جھوٹ کی اور کس حد تک پاکستان دنیا کو بھرمیت کرنے والی تصویر پرستود کر رہا ہے یہ اپنے آپ میں سوال ہے کیونکہ جو بیان وہاں پر منتریوں کی طرف سے نیتاؤں کی طرف سے دیئے ہیں اس میں اسے ایک معمولی ویواد کہا جا رہا ہے اسے ایک نجی ویواد کہا جا رہا ہے لیکن تصویریں آپ دیکھئے جو بھیڑ وہاں پر دکھائی دے رہی ہے اور ننکانا صاحب میں جس طرح سے حملہ ہوا یہ اپنے آپ میں پاکستان میں علپ سنکھے کو کس تھیتی پر گمبھیر سوال کھڑے کرتا وہ پویتر دھرتی جہاں گردیو نانک جی دنیا میں آئے تھے وہ مٹی جسے سکھ مستق سے لگا کر اپنا مستقبل سمارتے ہیں وہ زمین جو جنت سریکھی ہے ملک کے بٹوارے کے بعد ننکانا صاحب پاکستان کے حصے میں چلا گیا لیکن اس پویتر زمین کو سجدہ کرنے دنیا بھر سے سکھ یہاں آتے رہے ننکانا صاحب کا درشن یعنی زندگی کی سب سے بڑی آس پوری ہونا بیتر شکروبار کو اسی ننکانا صاحب سے ایسی تصویریں آئیں کہ سکھ برادری کو سڑک پر اترنا پڑا اس پردرشن کی موٹی وجہ جان لیجی شکروبار کو ننکانا صاحب میں گرودوارے پر پاکستان پرست کھنٹرپنسی طاقتوں نے پتھر فیں کی شردھالوں کو ننکانا صاحب چھوڑ کر چلے جانے کی دھمکی دی پوری گھٹنا وستار سے بتائیں گے لیکن پہلے دلی کی تصویریں دکھاتے ہیں جہاں پاکستان کی دھو دھو ہو رہی ہے پاکستانی دوتاواز کے سامنے سکھوں نے آکروش دکھایا کیونکہ ننکانا صاحب میں ناپاک حملے کو روکنے میں وہاں کی حکومت ناکام رہی جو گرودوارے کے اوپر حملہ ہوا ہم اس کی کڑے شبدوں میں نندہ کرتے ہیں جو گرودوارہ صاحب کو کھنڈن کر کے اس میں مسجد بنانے کی بات کی گئی اس کا ہم جوردار ویروت کرتے ہیں ہم کسی بھی صورت کے اندر سکھوں نے نہ یہ برداشت کیا ہے نہ کریں گے عمران خان نے جب تک اپنی چپی ساتھ رکھی ہے عمران خان کا ٹویٹر ہینڈل جام ہو گیا ہے عمران خان جو ہر بات پر ٹویٹ کرتے تھے لیکن آج وہ اقلیتوں کے پر اتنا بڑا حملہ ہونے کے بعد کیوں چپ ہیں یہ بھی آج دیش کے لوگ اور دنیا کے لوگ جاننا چاہتے ہیں دلی سکھ گرودوارہ پرابندک کمیٹی اور اکالی دل نے دلی میں پاکستان ہائی ہائی کے نارے لگائے اور ایک ملک کے طور پر پاکستان کی ناکامی پر وہاں کی حکومت کو شرم کرنے کو کہا ڈلی میں پردرشن ہوا لیکن روش اور رنجش ہر سکھ شردھالو کے دل میں پویتر ننکانا صاحب پر جس طرح کٹرپنتی طاقتوں نے اوچھی حرکتیں کی اس کے صرف نندہ کی جا سکتی ہے وہاں جو لوگ اپنے جان کو بچانے کے لیے جو وہاں گئے تھے ان کو مارنے کے لیے ایک ساجش کیا ہے کھلے طور پر پاکستان میں یہ عام دن عام ہر مہینے ہونے والی کام ہے تو وہاں ہندووں کے ساتھ سکھوں کے ساتھ عیسائیوں کے ساتھ بدھ جینوں کے ساتھ کیا بیٹی ہے یہ کل کی جو گھٹنا ہے یہ اس کا ایک طرح سے جیتا جاکتا ثبوت ہے یہ اس طریقے سے جو پاکستان میں ہوا ہے اس کا بھارت سرکار کو کڑا ویروت کرنا چاہیے ننکانہ صاحب پر پتھراؤ اور حملے کا سینہ کو کڑا رہا جواب دینا چاہیے ننکانہ صاحب میں جو کچھ بھی ہوا وہ وہاں کی حکومت کی ناکامی کے بغیر سمبھاؤ نہیں تھا پاکستان نے ایک بار پھر دکھا دیا کہ مذہبی ملک کی مانسکتہ سے وہ باہر نہیں آ پا رہا دلی سے گیتہ موہت ملن شرما اور اسلام آباد سے ہمزہ امیر کے ساتھ آج تک بیورو اور ایم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ ننکانہ صاحب پر حملے کے پیچھے آخر وجہ کیا ہے دراصل ایک سکھ لڑکی کا جبرن دھرم پریورتن کیے جانے کا ویروت کرنے پر کٹر پنتیس خدر آگ ببولہ ہو گئے کہ سکھوں کے خلاف ابھیان چلانے لگے پاکستان میں دھرمکہ سہی شنطہ کیے تازہ مثال ہے پاکستان میں سریعام سکھوں کو چند مسلم کا ٹرپن تھی دھمکی دے رہے ہیں انہیں ننکانہ صاحب شہر سے بھاگ جانے کی چھیتاونی جاری کی جا رہی ہے جس ننکانہ صاحب کو بھارت پاکستان کی رشتے میں سدھار کی کڑی مانی جا رہی تھی جس ننکانہ صاحب کو سکھ پویتر ستھل مانتے ہیں اسی ننکانہ صاحب پر حملے کی ہماکت کی گئی ننکانہ صاحب پر حملے کے تمام ویڈیو سامنے آ رہی ہیں ساپ دکھ رہا ہے کہ سیکڑوں کی بھیڑ سکھ شردھالوں کو نشانے پڑ لے رہی ہیں انہیں دھمکی دی جا رہی ہیں ان پر پتھراؤ کیا جا رہا ہے حالات اتنے بگڑ گئے کہ پہلی بار ننکانہ صاحب میں بھجن کیرتن کو رد کرنا پڑا اب زرہ ننکانہ صاحب میں گردوارے پر حملے کی وجہ بھی جان لیجی اس شخص کا نام محمد عمران اٹاری ہے عمران ایک مسلم سنگھن گلام مصطفیٰ سے جڑا ہے عمران ہی وہ شخص ہے جس نے بھیڑ کو سکھوں کے خلاف بھڑ گیا ننکانہ صاحب میں سکھوں اور مسلم کٹر پنتھیوں کے بیچ شکراب کی وجہ سکھ لڑکی جگجیت کور ہے جس کا اپرہنگ کر زبردستی دھرم پریورتن کرائے گیا اور پھر اس کا نکاح محمد عمران کے چھوٹے بھائی مصطفیٰ سے کرا دیا گیا پچھلے سال اگست میں ہوئی اپرہنگ کی واردات کے بعد سے ہی سکھ سمودائے لڑکی کو واپس گھر بھیجنے کے مانگ کر رہا ہے شکروبار کو محمد عمران نے یہ کہہ کر لوگوں کو بھڑکایا کہ ننکانا صاحب کے پولیس نے پنجاب کے گورنر کے دباو میں اس کے پریوار پر ظلم کیا اس شخص کی سازش کامیاب رہی لیکن سوال یہ ہے کہ وہاں کی پولیس کیا کر رہی تھی پرشاسن کیا کر رہا تھا ڈلی سے گیتا موہن اور اسلام آباد سے حمزہ عمر کے سار آج تک بیرو ننکانا صاحب گردوارے پر حملے کے خلاف لوگوں کا گصہ ڈلی میں پاکستان اچھا یوگ تک جا پہنچا کانگریس اور بی جے پک دونوں نے الگ الگ پردرشن کر پاکستان کو جم کر کوسا پاکستان میں سکھوں کے دھارمی کے سلپ جس طریقے سے حملہ ہوا اس کو لے کر کے دیش بھر میں ویروت پردرشن تیج ہوتا جا رہا ہے اس وقت تو موجود ہیں چڑھکے پوری پاکستان امیسی کے پاس تمام سکھ سمودائے کے لوگوں کے ساتھ ساتھ مسلم سمودائے کے لوگ بھی یہاں ویروت کرنے کے لئے پہنچے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بھائی تعداد میں جو تمام کارے کرتا ہے وہ یہاں پہنچے ہیں اور لگاتار ویروت جس طریقے سے بربرتا ہوئی ہے اس کو لے کر کے یہاں پر ویروت جو ہے وہ تیج ہوتا جا رہا ہے تمام لوگ ہیں ان سے باچی کریں گے جس طریقے سے حملہ ہوا ہے اس کو کس نظریے سے دیکھتے ہیں یہ عمران کھان کی پاکستان کی ایک کائرانہ حرکت ہے یہ اور کچھ نہیں ہے اس طریقے کی جو چھوٹی حرکتیں کر رہا ہے پاکستان اس طریقے سے کام نہیں چلے گا ہندوستان کا ہر مسلمان سکھ عیسائی سکھ عیسائی ہندو بھائی سب ملکے اس کا ہم موتوڑ جباب دیں گے یا تو وہ سمجھ جائے اپنی اوقات میں آ جائے نہیں تو ہم اس کو گھر میں گس کے ماریں گے موتی سے میں اپیل کرتا ہوں یہاں بھی جس طریقے سے ہمیں ہندو مسلمان کو توڑنے کی سکھ عیسائی کو توڑنے کی کوشش ہو رہی ہے اس کا ہم ویرود کرتے ہیں سب ہم یہاں مسلمان سکھ عیسائی بھائی سب ایک ہیں اور یہاں پہ جس طریقے سے وہ کائرانہ حرکت کر رہا ہے عمران کھار ہم اس کو چہدانا چاہتے ہیں اس کا ایٹ کا جواب پتھر سے دیں گے پتھر سے اس کا موتوڑ جواب دیں گے اندر ویڈیو سامنے آ رہی ہیں کس طریقے سے حملے کیے جا رہے ہیں چتاونیہ دی جا رہی ہے دھنپرورتن کی باتیں بھی وہاں پہ کی جا رہی ہیں لگاتار پردان منطری بھی سیئے کو لے کر کہ جب کہتے تھے کہ بھی علپ سنکیہ جو باقی دیشوں میں ان کو لے کر آنے کے لئے یہ بل لائے گیا اس کو لے کر کہ کیا میں یہ کہنا چاہتا ہوں علپ سنکیہ یہاں پہ ان کو اس طریقے سے بربرتہ ہم برداست نہیں کریں گے کہیں پہ بھی اور جو ہمارے بھائی ہیں جو علپ سنکیہ کہیں اور ہم یہاں ہندوستان میں یہاں ہندوستان میں سویدھان پہ دیش چلتا ہے سویدھان کے آدار پہ کسی کو بھی ناغرکتہ دی جاتی ہے کوئی دکت نہیں ہے سب کو دی جا سکتی ہے اس میں اس طریقے سے موڈی سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس طریقے سے جو باٹنے کا کام ہو رہا ہے ہندو مسلمان کا نام نہیں لیا جا رہا ہے مسلمان کا نام نہیں لیا جا رہا ہے ہندو مسلمان جب سکھ عیسائی جب ایک ہیں ہم سب ایک مٹھی کی طرح جڑے ہوئے ہیں ہمیں الگ کیوں کہنا جا رہا ہے جس طریقے سے گھٹنا ہوئی اس کو لے کر کے کیا ہم ہماری ماں پاکستان سرکار سے یہ ہے جو بھی دوشی ہیں وہاں کے جلدی جلدی ان کو دھنڈ کریا جائے نہیں تو ہاں یہاں پر ہم پاکستان بیسی کے آمنے دھرنا لگا کہ یہاں پر بیسی اور پاکستان کے یہاں لوگوں کو یہاں پر نہیں بخشا جائے گا ایک طرف تا پاکستان ہاتھ ملاتا ہے اور دوسری طرف پیٹ کے اندر چھوڑ گھوپتا ہے ہم پاکستان کو ہی دکھا دیں گے پاکستان اور عمران خان اور یہ جو نرندر موڈی جنہیں نرسی اور یہاں پر جو لاغو کیا ہے اس سے عمران خان کو ہوا مل گئی ہے جس کی ویرے سے انہیں ننکانہ صاحب کے پر حملہ کیا ہے آپ دے سکتے ہیں کہ یہاں پر تمام لوگ جو ہیں وہ یہاں پر لگا تار ویروت پردرشن جو ہے وہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور انہوں کے ساتھ ترکے کہ مانگ ہے کہ اس کے اوپر جل سے جہاں جو ہے وہ کرائی جائے لیٹس خبروں کے لئے یوں ہی دیکھتے رہیے آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے